اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج جو اینا میرے گھر پر ہائے دینر کی دعوت یعنی میں نے اپنے کھر میں جو دینر رکھا ہے اپنی چھوٹی سسٹر کو بلایا ہے اور چھوٹے بھائی کو بلایا ہے تو جنر پر انوائیٹ ہے ایت کی دعوتیں تو چلیئے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا بنایا ہے پروپر ریسیپی تو نہیں ہوگی لیکن کوشش کروں گی جتنا ہو سکے گا آپ کے ساتھ جو اینا وہ شیئر کروں گی تو چلے جی انجوائی کیجئے گا میرے ویلوگ کو اچھا جی یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے تو میں چکن مندی بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے جو نا چکن کے دو دکھے پیس جو میرے پاس رکھے ہوئے تھے باقی میرے پاس جو نا لیک پیس تھے تو اچھے سے میں نے ان کو واش کر دیا اس کے بعد جی اچھا میں دیر سے میں نے ویڈیو آن کی نا سارے سپائسز میں آپ کو دکھا دی تو یہاں پر آپ کو میں بتاتی جاتی ہوں کہ میں نے کون کون سے چیزیں اس میں یوز کی ہیں سب سے پہلے اس میں میں نے سرکا سوہ سوس اور چلی ساس جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون بھر کر میں نے لیا ہے لسنہ درکھ کا پیس جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون بھر کر میں نے لیا ہے اور باربیکیو ساس ون ٹیبل سپون بھر کے لی اور زردے کا جو اورنج فوڈ کلر ہے وہ بھی ہافٹی سپون لی اور زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر کٹیوی لال مرچے پیسیوی لال مرچے حلدی نمک اور بس یہ چیزیں ڈالی تھی یہ بھی ہافٹی سپون کی جتنی میں نے ایڈ کی تھی اب ان سارے مسالوں کو جو ہے نا اچھے سے میں نے مکس کر دیا اور ایک لیمن جوس بھی میں نے اس میں پیٹ کیا تھا تو ان مسالوں کو نا اچھے سے میں نے مکس کر کر اور اچھے سے سارے چکن کو نا لگا لیا تھا آپ چاہیں تو تکہ فل پیس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہیں یہاں پر پھر چھوٹے چھوٹے ہی پیس تھے لیک پیس رکھے ہوئے تھے میرے پاس تو وہی میں نے میرینیٹ کر لیے اب اس کو دو دھائی گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے اب یہاں پر جو ہے میں شیر خورمہ بنا رہی ہوں جو کہ سب کوئی آتا ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی ریس پیس شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر ڈیڑ کلو جتنا میں نے دودھ لیا ہے سوری اس کے بعد یہ سوائیوں کا پیکٹ ہے نا یہ ہاف جائے گا اس میں اور یہاں پر ون ٹیبل سپون جتنے میں نے رائس لیے ہیں کوکونٹ پاورڈر ہے کچھ بادام لیے ہیں کاجو لیے ہیں کشمش ہے اور جی اس میں جائے گا زافران اچھا چاولوں کو میں نے نا بگو دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو گرینڈر میں جو ہے نا گرین کر لیا تھا اور لائچی پاورڈر جو ہے وہ بھی چھوٹکی بھر میں نے اس میں ایڈ کی تھی یہاں پر دودھ کو جو ہے وہ اباہ لا گیا تو پھر میں نے اس میں کشمش اور لائچی پاورڈر جو ہے نا ہاف ٹی سپون ڈال دیا تھا اس کے بعد پھر اس میں میں نے رائس جو تھے وہ بھی ڈال دیئے تھے اور زافران بھی ڈال دیا تھے یہاں پر جو نٹس تھے نا ان کو میں نے کچھ جو ہے موٹا موٹا کٹا کچھ کو میں نے گرینڈر میں گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تو یہاں پر ساری چیزیں جو ہے اس میں میں نے ایڈ کر دی تھی کوکونٹ پاورڈر ای� افران بھی ایڈ کیا تھا اور چاول ڈال کے نہ اس کو میں نے دس منٹ کے لئے پکایا تھا پھر اس میں سوئیہ ڈال کے پانچ منٹ تک پکایا میں بنا رہی ہے دم کیمہ تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ون کے جی جو ہے وہ کیمہ لیا ہے ہاتھ کا لیا ہے موٹا موٹا سے ہے آپ چاہیں تو مشین کا بھی کروا سکتے ہیں کیمہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایک کلو ہے گوشت ایک کلو کیمہ ہے اس میں میں ایک پاؤ دہی ڈالوں گی اور یہ میرے پاس جو ہے نا فرائر اونین ہے یہ تکریون میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کر لیا ہے اب اس پائسس جو ہیں وہ اس میں جائیں گے تو اس میں میں نے دھنیا پاورڈر ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجے گا اور یہاں پر حلدی ہافٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرا بھی ون ٹیبل سپون ہے اور پسا کرا مسالہ ہافٹی سپون ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے یہ میں نے چنے لیے ہیں بنے ہوئے یہ بھی تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنے ہیں اور یہاں پہ جو بدا میں چھے سے سات عدد اور تھوڑے سے کاجو ہیں اور یہ ہے ٹو ٹیبل سپون جتنی نا خاش خاش ہے اب ان سب چیزوں کو نا یہ ایک دو تین چار چیزوں کو جو ہے نا میں بیس لوں گی اور یہ سب چیزیں اس میں ڈال کر اس کو میرینیٹ کر کے اور ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنے گا آچھا یہاں یہاں اس طریق اس میں پیسٹی ہوں اس میں گرینڈر میں اور یہ جو خاش آچھا اس کو میں نے اچھے سے پانی سے دھو لیا تھا تاکہ اس کی مٹی بھی جو ہے وہ نکل جائے اب اس کو ڈال کر نا اس میں پیسٹی ہوں اس کا پیسٹ بن جائے گا نا آجھا یہاں پر پھر میں نے دھائی اور سارے سپائسز جو ہے وہ اس میں ڈ کے پیاز وغیرہ اور جو میں نے کاجو اور ان کا جو پیسٹ بنایا تھا نا وہ بھی اس میں ڈ کیا اور اس کو تقریباً میں نے دو گھنٹے کے لیے نا میرینیٹ کر کر رکھ دیا تھا باہر ہی رکھا تھا کچن میں ہی اس کے بعد یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی چکن مندی کی چٹنی تو اس کے لیے میں نے لار سائز کا ٹیماتر لیا ہے ایک ہریمچ ایک لیمن اور تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینا اور سرکا جائے گا اس میں ٹو ٹیبل سپون اور دھنیا اس میں میں نے بھر کر جو ہے نا دھنیا اس میں زیادہ پاودر جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو ٹو ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس میں دھنیا پاودر ڈالا تھا ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس میں زیرا ڈالا تھا اور باقی نمک ڈالا تھا تھوڑی سی لال بچے بھی اس میں میں نے ایڈ کی تھی کٹی ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو اچھے سے بلینڈ کر دیا تھا اور بلینڈ کر کے نا یہاں پر مزیدار سی ہماری جو ایڈی ہو چکی ہے اس کے بعد جی پھر یہاں پر میں نے جو ایڈی چکن جو میں نے میریلیٹ کر کے رکھا تھا اس کو میں نے آوین میں بیک کیا تھا تو بیکنگ ٹری پہ میں نے آئل رکھا اس پہ سارے چکن رکھا اور اس کو اپن ڈاؤن راڈ آن کر کرنا آوین میں میں نے اس کو پکا لیا تھا اب یہاں پر دم کیمہ جو ہے نا اس کو میں نے آف کپ آئل میں ایک میڈیم سائز کی میں نے آنین لی تھی اس کو میں نے گولڈن براؤن راڈ تک پکایا پھر اس میں میں نے سارا کیمہ ڈال کر اور ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا اب یہاں پر یہ آف ڈن ہو چکے تھے تو پھر میں نے اس میں بار بی کی جو سوس ہے نا وہ لگا کے برش کر کر اور اس کو میں نے بیک کیا تھا پہلے ایک سائیڈ سے پھر اس کی سائیڈ چیلچ کر کے پھر میں نے اس کو بیک کیا تقریباً میرے 30 منٹ میں یہ اچھے سے بیک ہو گئی تھی آوین میں اس کے بعد یہاں پر میں نے ریشن سیلڈ بھی بنائی تھی اور اس کی ریشن بھی کافی مرتبہ دے چکی ہوں تو ویسے بھی یہ سب کو یہ آتی ہے سارے ویجیٹیبز فروٹ سب ڈال کر کریم اور مایونیز ڈال کر تو یہاں پر ماشاءاللہ سے میرا شیر خورمہ بھی اپنی اور سیلڈ سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے ساری چیزیں مزیدار سی بنی ہوئی تھی آپ جو انا ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ان ریسیپیز کو میں نے یہاں پر سیٹ اپ کیا ہے کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے اور کچھ لوگ جو اوپر بیٹھ پر بیٹھ جائیں گے چھوٹا سا کرے لیکن میرا دل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے تو ماشاءاللہ سے میرے ویلوکس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے جو انا ارنج کیا ہے تو آپ لوگ کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے ویلوکس کیسے لگتے ہیں اور یہاں پر جی میرے گیسٹ جو انا وہ آ چکے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے کیسے ہو ٹھیک ہو ہاں ادھر آو ادھر آو کیا نام ہے آپ کا محمد خزر آ چکا ہے جی یہ ہے محمد خزر السلام علیکم کیا حال ہے بیٹس نہیں ہے اچھا جی یہاں پر جو ہے نا میرے چھوٹے بھائی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ چکا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بچے جو ہے نا بہت ہی خوش ہوتے خاص کر کے میرے ویلوگ میں آنے کے لیے اور اب تو ان کو اتنے اچھے لگتے ہیں میرے ویلوگس اور خاص طور پر وہ والے ویلوگس جس میں یہ لوگ خود آنا پسند کرتا اور یہاں پر یہ ڈانس کر رہا تو تو میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا ماشاءاللہ سے یہ ہے جی میری پیاری سی بھانجی یہ بھی آ چکی تھی میری بہن کی فیملی بھی آ چکی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت بہت جی مزا آیا تھا اور آج میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا چلو آج میں تم لوگوں کو نا ویلوگ میں لیتی ہوں تو سب منع کرتے نا دیکھیں جو آنا چاہتا ہے میں ان کو ہی لیتی ہوں جو نہیں آنا چاہتا تو میں زبدستی نہیں کرتی لیکن پھر بھی میں نے ان کا جو انا تھوڑا تھوڑا سا میں نے ان کو لے لیا ہے دیکھتے ہیں آگے جب چلیں گے تو پھر سب کو ہی لیں گے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو بس جی تھوڑی تھوڑی سی میں نے سب کی ویڈیو یہاں پر بنا لی تھی ماشاءاللہ سے سب آگے تھے اور میں نے چکن ہانڈی بھی بنائی تھی ماشاءاللہ سے جی وہ بھی ریڈیو چکی تھی اس کے بعد پھر میں یہاں پر چکن مندی بنا رہی ہوں تو چکن مندی کیلئے جو ہے نا میں نے رائس جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کی آنین لی تھی نا اس کو میں نے گولڈن براؤن پکایا اس میں ادھرک لسان کا پیس ڈالا ایک چکن کیوگ ڈالا اور تھوڑا سا سابد مسالہ ڈالا اور جیسے ہم وائٹ رائس بوائل کرتے ہیں ویسے ہی میں نے رائس بوائل کر دیے اس کے بعد پھر میں نے رائس میں جو ہے نا یہاں پہ میں مندی پلیٹر جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ چکن رکھا اور کچھ انڈے جو ہے وہ میں نے بوائل کی تھی اس کے بعد پھر کچھ نٹس تھے میرے پاس ان کو بھی میں نے جو ہے نا تھوڑا سا روست کر دیا تھا وہ اس میں ایڈ کیے اور ٹیماتر اور جو ہے وہ ہری مرچے ان کو میں نے پھر طوے پہ جو ہے نا ہلکا سا سیکھ کر پھر جو ہے نا ان کو بھی میں نے اس میں ایڈ کیا اور تھوڑا سی فرائز جو ہے وہ میں نے ویسے تو بچوں کے لئے بنایتے ہیں لیکن پھر مجھے یاد آئے کہ چلو اس پہ بھی رکھ دیتے ہوں تو تھوڑا سا اچھا سا لکھ کر جائے گا ڈش کا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سی فرائز بھی ایڈ کر دیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ساری چیزیں جو ہے نا میری ریڈیو ہو چکی تھی اور یہاں پر جو ہے نا میرا ماشاءاللہ سے دسترخان لگ چکا ہے تو میں نے یہاں پر چکن مندی بنائی ہے رشن سیلڈ تھا دم کا کیمہ تھا اس کو کیمہ جب ریڈیو ہو گیا تھا تو اس کے اوپر پھر میں نے کوئی لے کا دعا دے دیا تھا یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میری فیملی جو ہے وہ عید ملن پارٹی کا ڈنر جو ہے وہ انجوائے کریں اور یہاں پر میری بہن جو ہے وہ میٹھائی لے کر آئی تھی تو پھر میں نے کہا چلوں میٹھا بھی جو ہے نا ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں سب کہاں بھی لیں گے میٹھائی اچھا اس کے بعد جی یہاں پر جو ہے نا ایدی ٹیم ہو گیا تھا تو سب کو ایدی ہی مل رہی تھی میں تو ہدرابان میں سب کو ہی دیکھ کر آئی تھی اور اب تھی ہماری باری تو ہمیں بھی یہاں پر جو ہے نا ایدی مل رہی تھی کیونکہ میری بہن اور بھائی کو جو ہے نا میں نے دعوت پر پلیا تھا یہ ویلوگ تو تھوڑا سا پرانہ ہے لیکن ٹائم نہیں ملا تو ایڈی ٹیم وغیرہ کا اس وجہ سے تھوڑا سا ویلوگ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا تو اور یہاں تھی اس دن میرے ہزبین کی جی برث دے تو میں نے تو بہت کہا تھا کہ ایک مانگوانے کے ایک مانگوانے لیکن وہ نے کہا نہیں اور مجھے کہا تم بناو لیکن میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا تو یہاں پر پھر سب نے کہا کہ نہیں چلے ایسا کرے آپ مٹھائی ہی کاٹ لیں تو پھر مٹھائی کو انہوں نے خود ہی ایسے پلینٹ میں سیٹ کیا اور خود ہی جو ہے برث دے کی میں نے تو کہا تھا کیک مانگوانے لیکن بس انہوں نے کہا نہیں میں اتنا بڑا ہوں اور پھر جو ہے نا وہ کیک کاٹو تو بس اس وجہ سے پھر مٹھائی سے جو ہے ان کی برث دے کی تھی تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کیسا لگا تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملوں گے نیکسٹ اچھی اچھی سے ریسپیز کے ساتھ اور جی اچھے اچھے سے ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے جی اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اور جی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ